اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ہوپلی سب خرید سے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے سٹیشنری بچوں کے سکول جو ہے نا وہ فائنلی سٹارٹ ہونے والی ہیں دو دنوں میں تو یہاں پہ مجھے بچوں کی بکس پر لینی تھی ان کا یونیفارم لین تھا اور انایہ کے جو نا وہ مجھے ہیئر کٹ کرانا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ آئے اور انایہ کے بال جب انہوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا یہ تو آئلنگ کیوئی ہے تو پھر یہاں پہ پہلے میں نے بال واش کیا پھر انایہ کا ہیئر کٹ کر آیا اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں کچھ دن پہلے آئی تھی پہلے میں نے اپنی کٹنگ کی تھی اور میں نے بالکل شارٹ کرا دیا تھے بالکل شولڈر تھا کہ میرے بال اور انایہ کے بھی میں بالکل شارٹ کرانا چاہی تھی سو پھر جب انہوں نے گٹھتے تھا ہمارے اتنا ٹائم لگ جاتا تھا میں اس کی کنگی کرتی رہتی تھی اور پھر ایک تو ان کے شو جو ہے نا وہ وائٹ کلر کے تھے شکرے وہ چینج ہو گئے وہ بلیک ہو گئے وہ سب بھی صاف کرتے رہتے تھے اور پھر اس کے بعد جو نایہ کی کنگی پہ اتنا ٹائم لگ جاتا تھا انایہ کی میں کنگی کرتی رہتی تھی ابھی میں نے کٹنگ کراتی ہوں تاکہ خود ہی سپورٹ کے تیار ہو جائے اگر اب ساتھ میار شمان ہے تو اتنا وقت نہیں دے پاتی میں بچوں کو تو یہاں پہ میں نے اس کا ہیئر کٹ کرا دیا تھا اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے ساتھ اور اس کے بال جو نا وہ جلدی گروہ ہو جاتے ہیں اس لئے کٹنگ کراتے ہوئے مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا کہ بڑے نہیں ہوں گے مطلب پانچ شہر مہینوں میں اس کے بال تو بھر سے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو نا ساتھ میں بچوں کے لیے میں نے بکس ویرا لی لی تھی اور یہ کافی میرا لیٹ ہو گیا تھا مجھے منت کے سٹارٹ میں لی لی نہیں چاہی تھی دونوں کو ساتھ لے کے گئی تھی اور اس کا ہیئر کٹ بھی کرایا اچھا یہاں پہ جو ہے نا آج میں آپ لوگ کے ساتھ بچوں کے لنچ باکس کی رسپیش شیئر کروں گی یا آپ رمضان کے لیے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں ایسی ہی چیزیں منتی دیتی ہیں جو ہم بچوں کو لنچ میں آسانی سے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ نا ابھی جاچو لے کے تھے دھنیا اور یہ اتنا فریش اور اتنا مزے کا تھا کہ میرا دل کیا کہ بس میں فوراں سے اس کو سیو کر دوں یہ کئی خراب نہ ہو جائے اور وہ کہیں سے لے کے آئے تھے یہ اتنا فریش تھا مارکٹ سے نہیں لے کے آئے تھے کسی کے گھر گئے تھے وہاں پہ بڑا فریش لگاوا تھے تو آتے ہوئے اپنے لی بھی لے کے آئے اور میرے لی بھی اور مجھے گئے تھے اس کو کٹ کر کے رکھ دو اور اس کی خوشبو بھی اتنی اچھی تھی جو گھر میں دھنیا لگا ہوتا ہے نا اس کی بہت پیاری سی خوشبو ہوتی ہے تو اس لیے جو نا میں صاف ستھر کر کے اس کو رکھ دیتی ہوں جب میں یوز کر رہی ہوتی ہوں اس ٹائم پہ پھر واش کرتی ہوں جتنا اچھا مرضی آپ سکالیں خراب ہی ہو جاتا ہے اس لیے میں یہاں پہ صرف کٹنگ کر کے اس کو رکھ دوں گی اور دھنیا کٹ کی اما مل جائے نا تو اس سے بڑی غنیمت کوئی نہیں ہوتی مجھے دھنیا کٹ کرنا اتنا مشکل لگتا ہے حالانکہ چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن بہت مشکل لگتا ہے دھنیا کٹ کرنا پھر واش کر کے ڈالنا اچھا یہاں پہ جو ہے نا ہری میچیں تھی ساتھ میں ہرا دھنیا ویرہ تھا یہ بس میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا اور آج جو ہے نا لائٹ کے بڑا مسئلہ بناوا تھا لائٹ صبح کی یہ رات کل ہے نا عشاء کے قریب پریب آتی ہے اور یہ کافی دنوں سے مرے ساتھ ایسی ہو رہے تھے کلیبہ نے ایک ہفتہ ہو گیا سبھے لائٹ جاتی ہے اور مغرب یا عشاء کے ٹائم پہ آتی ہے اسی ویسے میرے ولاغز بھی نہیں آرہے اور میں آپ لوگ کے ساتھ کلیننگ ولاغ بھی نہیں شیئر کر پا رہی ہوں اچھا یہاں پہ جیسے تیسے کر کے میں نے رنگ لائٹ لگائی اور پھر میں نے آر پچوں کے لیے چیزیں بنا کر رکھنی تھی میں نے ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ بھی کر دی یہاں پہ میں شامی کباب بنا رہی تھی چکن کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے چکن لے کے اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالے ہیں ایک تیس پتہ میں نے اس میں ڈال دیا ساتھ میں لاؤنگ کالی لاؤنگ مچ میں اس میں ڈال گیا اور ساتھ میں چاہی تھی پھوڑنگی اس میں ڈال گو فلایور کے لیے تو اچھے سکر ہوں گے بس یہ چیزیں ہم اس میں ڈالیں گے اور ساتھ میں نمک ڈال دیں گے نمک آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال دیں کم یہ زیادہ لیکن میں کوشش کری ہوں ایسے کا ٹیسٹ آئے گا سے تو بعد میں جب میں اس کو پیس رہی ہوں گی تو ہڈیاں لیدہ کر دوں گی اور اس سیک پر ایک میڈیم سے اس کی پیاز لے کے میں نے اس کو رفریس میں چاپ کر دیا اور ساتھ میں ہم لے لیں گے ایک بڑی گڑی لسن کی اور دو تین میں نے اس میں ڈالیں گے سوکھی سور مرچیں اور ساتھ میں ہم دال ڈال دیں گے اچھا یہ دال میں نے رات کو بھگو کے رکھی تو اچھی خاصی ٹائم کے لیے یہ بھگوئی بھی تھی تو کافی سوفٹ ہوگی تو ابھی بہت آرام سے شامی کباب بن جائیں گے دال تھوڑی سی میں نے اس میں بچا کے رکھ دی تھی کہ جو لو یہ بوائل کر دوں گی نہیں تو زیادہ ہو جائے گی دھنیے میں نے اس میں ڈال دیا تقریباً ون ٹی سپون اور ساتھ میں حلدی میں نے ڈالی اس کو مکس کر دیا اور ابھی جو ہے ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھیں گے پانی ہم نے بس اس میں اتنا ڈالنا ہے جو اس کے اندر خوشک ہو جائے اپنے اندازے کے حساب سے اپنے اس میں ڈال دینا ہے میں نے تقریباً ڈیڑ گلاس اس میں ڈالا تھا جو اس میں ڈال بھی گل گیا اور چکن بھی گل گیا اچھا اینڈ میں مجھے چکن کیوں بھی آدھایا یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور ککر کو ہم بند کر دیں گے اور تقریباً 15-20 منٹس کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ جو ہے نا وہ دونوں چیزیں اچھے سے گل جائیں اور باقی کا ہم بات میں دیکھتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میں ساتھ میں فرائز بھی سیو کر کے رکھتی تھی بچوں کے لئے کیونکہ فرائز ایک ایسے چیز ہے نا کہ بچوں کو اگر کہہ دیں کہ لنج میں کیا جائے ہیں ان کا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ موما فرائز چاہیے موما فرائز بنا کے دیں گے تو اس صبح اٹھ کے یہ کٹنگ بھی بڑی مشکل لگتی ہے مجھے تو اس لئے یہ پورا ویک جو ہے میں بہت آرام سے کام کرنا چاہ رہی تھی تو آلو بھی سارے کٹ کر کے میں زپ لاغ بیگ میں ڈال دوں گی اور یہ کیسے سیف کرنے کی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں یہاں پہ ہم کٹنگ کر دیں گے پہلے اس کے بعد تقریبا ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لئے تھنڈے پانی میں ایک گھنٹے کے لئے بھی رکھ دیں کافی ہے تھنڈے پانی میں ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم اُبلتے پانی میں ڈال کے پکائیں گے اچھا یہاں پہ بس میں نے سارے آلو کٹ کر دیے اور یہ دو سے تین دفعہ بچوں کے لئے رام سے ہو جائیں گے اگر ہم بچوں کو برگر یا سینڈوچ دے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی تھوڑے بہت ہم اس کو فرائے کر کے دے سکتے ہیں یہ سیمپل اگر کچھ بھی پکانے کے لئے نہ ہو تو پھر ہم فرائیز بچوں کو دے سکتے ہیں یہاں پہ میں پہلے ان کو تھوڑا سا نمک لگا کے میں نے ان کو دھولیا اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو بھگو کے رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ ساتھ ساتھ میں میں بنا رہی تھی دوپیٹ کے لئے کھانا اور یہاں پہ وہ سیمپل سی میں چکن گریوی بناوں گی اور یہاں پہ میں نے چکن لے لیا اور اس میں دہی ڈال کے بیسک ہمارے جو مسالے ہوتے ہیں نمک میرچ حلدی اور کسوری میں تھی اور تھوڑا سا میں نے اس میں تک کا مسالہ ڈال کے اس کو مارینیٹ ہونے کے لئے رکھا تھا لیکن ویڈیو جو ہے وہ میں نہیں بنا سکی اور مسالے ویڈیو میں دکھا دکھا کے میں اس میں ڈالتی جاری تھا اور بعد میں دیکھا تو سٹورج فل تھی اور میری وہ ویڈیو بنی ہی نہیں مسالوں والی تو پھر میں نے کہا چلیں کوئی نہیں میری آرڈیونس مشللس اتنی سمجھدار ہے کہ ان کو سمجھا جائے گی بس نمک میرچ حلدی اور تھوڑی سا کسوری میتھی ڈالی اور ساتھ میں تھوڑا سا تک کا مسالہ بس ڈال کے میں نے اس کو مکس کر دیا دہی کے ساتھ اور اس کو اب ہم مارینیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اس سیٹ پہ یہ دیکھ لیں یہ سارے پانی بس اتنا ڈالا تھا جس میں ساری چیزیں پکڑ رہے ہیں اس کے بعد جو تھوڑا بہت اس میں مویشٹ ہوگا پانی ہوگا وہ آپ ہائی فلیم کر دیں اور اس کو بیج میں خوش کر دیں اور اس کے بعد ہم اس میں باقی کے مسالے ڈالیں گے اچھے یہاں پہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے اس پوائنٹ پہ اگر کم لگ رہے تو مزید ڈال دیں میں نے یہاں پہ ڈال دی کوٹیوی لال میچ ساتھ میں ہم ڈال دیں گے سرف میچ کا پاوڈر اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے فریش تھنیا یہ خوب سارا ہمیں ڈالوں گی مجھے بڑا پسند ہے اور یہ ہم ڈال کے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم ٹھنڈونے کے لیے رکھیں گے جب ہلکا سا رون ٹمپریچر پر آ جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ہاوند دستہ کے ساتھ پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد جب یہ ٹھنڈو گا پھر ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے اچھے یہاں پہ میں ساتھ میں آلو کا دکش کر دوں گی اور بھئی بات ہے لائٹ نہیں تھی اور میں جیسے گرانیٹر چلاتی تو سارا یہ یو پی ایس بند ہو جاتا اچھے ویڈیو میں اس لیے بھی نہیں بنا سکتی ہوتی اس پہ چیلنگ کے لیے نہیں بنا سکتی کیونکہ جب لائٹ نہیں ہوتی یو پی ایس تو خیر ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن جب لائٹ نہیں ہوتی میں ایک لائٹ اگر لگاتی ہوں چینل کے لیے تو اس پہ ہماری آٹ سے نو لائٹ لگتی ہیں کیونکہ میں نے اپنے چینل کی ویسے سیٹنگ اس طریقے سے کرائی ہے کہ ایک بٹن بس کرو تو اس پہ آٹ نو لائٹیں لگ جائیں گے اور میرا آپ سے اپنی ویڈیو سٹارٹ کر دیتی ہوں تو اب ہم یو پی ایس پہ اگر آٹ نو لائٹیں لگاتے ہیں سارا دن نا تو پھر وہ بند ہو جاتا ہے پھر ہمارا انٹرنیٹ بھی نہیں چلتا تو اس لیے جہنا میں نے آج رنگ لائٹ کے ساتھ گزارا رنگ لائٹ میں آپ کو ویڈیو کی کالیٹی کیسی لگی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا اچھا یہاں پہ نا آئل لے کے میں نے ہلکا سا لسن کو فرائی کیا کلر نہیں دینا پکانا نہیں ہے لسن کو بہت زیادہ سٹرونگ سمیلاتی ہے میں تو لسن کو اتنا زیادہ نہیں پکاتی ہوتی ہے ہلکا سا بس فرائی کر دیتی ہوں اس کے بعد ہم چکن ڈال دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور چکن کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھا اس سائیڈ پہ جو ہے نا یہ مکشر ہمارا روم ٹمپرچر پہ آ گیا اور کافی تھنڈ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ہاون دستہ کے ساتھ دستہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پیس لیں گے اور اس جب آپ پیس رہوں گے اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ لیں اگر لانگ نہیں پسنے ہو رہے تو لانگ بھی نکال دیں اور ساتھ میں جو ہم نے ہڈیاں ویرہ ڈال تھی وہ بھی آپ ساتھ میں سے نکالتے جائیں اچھا اس کو جو ہے نا کچھ لوگ گرینڈر میں یا چاپر میں ڈال کے کرتے ہیں تو وہ بہت ہی جیب سا پیس بن جاتا ہے یعنی اس میں پھر نا چکن کے ریشے نہیں دکھ رہے ہوتے تو اس طرح پیسنے سے جو ہے نا وہ چکن کے ریشے بہت اچھے بنتے ہیں اور زبردستہ ٹیکشور آتا ہے شامی کا باپ کا اچھا یہاں پہ نا میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھوں گے اور میرے پاس مزید پانی نہیں تھا کیونکہ آج صبح موٹر لگی تھی تو سارا دن یوز ہوتا رہا ہے تو ابھی بس میں نے وہی آلو والا پانی ڈالا ہے اس میں اور اس کو جو ہے نا بوائل کر دیں گے اور جیسے ہی پانی بوائل ہو جائے گا ہم اس میں آلو ڈال دیں گے اور اچھا یہاں پہ اپنے جو ہے نا وہ چولہ بند کر دینا ہے صرف گرب پانی میں آپ نے اس کو 10 سے 11 منٹ کے لیے آلو کو رکھ دینا ہے اور 10 سے 11 منٹ کے بارے ہم اس کو نچوڑ دیں گے اچھا یہاں پہ جو ہم نے مرینیشن کی تھی نا دہی کے ساتھ اس میں چکن بہت اچھے سے پکا ہے اور کشمیری لال میچ میں اس میں ڈالتی اس لئے بہت پیارا سا کلر بھی آیا ساتھ میں ہم ٹیماتر ڈال دیں گے تھوڑا سا میں نے دوبارہ اس میں پانی ڈال کے اس کو کور کر دیا تاکہ ٹیماتر جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائے اچھا یہاں پہ دیکھ لیں ٹیماتر ہمارے پاس گل گئے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے دو تین اس میں ہری میچے ڈالیں گے یہ سمپل سی بس کڑائی اس میں اسی کڑائی اس میں پیاز نہیں ڈالتا اس میں بس میں ریلیکس ہو جاتی پیاز چھیلنا کاٹنا فرائے کرنا بہت مشکل لگتا ہے جو سمپل سا لسن کے ساتھ جو ہم جڑکا لگا کے بناتے نا وہ بہت ایزی لگتی ہے مجھے اچھا لاس میں میں نے میل کریم ڈال دی اوپر اور کیونکہ یہ ہزبین کو اچھی لگتی ہے تو جائیں تو آپ اس میں مکسنگ کر دیں بس میں نے اوپر ہی ڈال دی اور ساتھ میں میں نے اس کو سموک دے دیا اچھا کوئلے کا سموک جو ہے یہ اب موستی میری ریسیپیز میں لگتا ہے کیونکہ ہزبین زیادہ شوک سے اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں تو میں بریانی کو بھی لگاتی ہوں اور کڑائی وغیرہ چکن گریوی کچھ پی بناوں میں پھر اس کو لگا دیتی ہوں واقعی میں وہ ہماری عادت بن گئے بڑا اچھا سے ٹیسٹ آتا ہے یہاں پہ ہماری چکن گریوی تیار ہے سمپل سی چھوٹی سی ریسیپی رمضان میں بھی آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں بہت جلدی بن جاتی ہے اور اگر آپ کی فاملی چھوٹی ہے تو پھر تو مزے ہیں فاملی چھوٹی میں بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ بندہ جھٹ پٹ ساری چیزیں بنا لیتا ہے اچھا یہاں بھی بس ہم کیا کریں گے آلو کو نکال دیں گے اور نچوڑ کے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر سے سارا پانی خوش پو جائے پھر ہم ان کو ڈرائے کر دیں گے اور پھر ہم ان کو زپ لاغ بیگ میں ڈال دیں گے اور فرائز جو ہے نا وہ صبح بنانے مجھے واقعی میں بہت مشکل لگتے ہیں جلب اچھا خاصا ٹائم لے لیتے ہیں اوپر سے فرائی بھی ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے تو کٹنگ ویرا کرتے رو تو یہ فرائز اگر بنے بنای ہمیں مل جائے تو بس یہ مزے لگ جاتے ہیں صبح پھر ہمارے اوپر اتنا برڈن نہیں ہو اچھا یہاں پہ میکسٹر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹھنڈا ہو گیا اور ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ تھوڑا سا سخت بھی ہو جاتا ہے اور اتنا مطلب ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ پھر اس کے کباب بنا سکیں اچھا ہاتھوں کے ساتھ جب ہم کباب بناتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کتنا کتنا میکسٹر لیے کم زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے کافی کا ڈھکن جھوڑتا وول گیا ہے اور اس کے اوپر میں نے شیٹ لگا دی پھر ہم کیا کریں گے اس میں میکسٹر ڈالتے جائیں گے اور اس کو پریس کرتے جائیں گے اور اس کی ٹکیاں بناتے جائیں گے اور یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس طریقے سے ہماری ٹکیاں ساری ایکل سائز کی بنتی ہیں سمٹیم ہم ہاتھ سے بناتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں کبھی کم مکشر آ رہا ہوتا ہے کبھی زیادہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے اس ڈھکن کے اندر جتنا مکشر آئے گے وہ سب ہی ٹکیوں میں سیم جائے گا تو اس طریقے سے ساری پیٹیز اس کی سیم سیم بنتی ہیں تو بس یہ آپ نے نکالنی ہے یہ تھوڑی سی یہ ڈھکن میرے پاس اس طرح کا تھا تھوڑا گیرہ سا تھا اور میں خود بیچار تھی کہ تھوڑی تھک سی ٹکیاں مناؤں اس کی تو اس طریقے سے دیکھ لیں یہ ساری ٹکیاں ہماری سیم سیم بنی ہیں اب ہم کیا کریں گے ان کو رکھ دیں گے فریزر میں یہ جب فریز ہو جائیں گی اس کے بارے ہم اس کو نکالیں گے اور پھر ہم اس کو ڈال دیں گے زپلاگ بیگ میں کسی کنٹینر میں رکھ دیں گے یہاں پہ دو جو ہے وہ ساتھ میں میں نے فرائے کر کے دیئے تھے ہزبن کو کیونکہ ابھی وہ کھانا کھار تھے میں نے کہا روکے شامی کباب بن گئے میں پیچھے آپ کو فرائے کر کے دیتی ہوں بڑے مزے کا ان کا ٹیز تھا بس ان کو میں نے کیا کہ انڈوں میں ڈپ کر دیا اور پھر دونوں سائٹ سے میں ان کو اچھا سا کلر دے دیا اور یہ بھی میں بچوں کے لئے بنا کر رکھتی بچوں کو یہ بہت زیادہ پسند ہے سپیشلی عرشمان سبحان کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ شوک سے کھاتے خیرے زفدو عرشمان نے بھی کھائے ہیں لیکن سبحان کی بڑے یہ فیوریٹ ہیں اور یہ میں نے بنا کر رکھ دیا کہ چلیں صبح جو ہے اگر کچھ نہ بھی ہو تو بریڈ پڑا ہوتا ہے تو بریڈ کے اندر ہی ہم شامی کباب لگا کے کچھ سیلیڈ ویرہ رکھ کے بچوں کو بنا کے دے دیتے ہیں اچھا اس سائٹ پہ ہم آلو ڈال دیں گے کسی کپڑے میں اور اس کو میں نہ خوش کر دوں گی کیونکہ میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا میں جلدی سے چارتھی ویڈیو ختم ہو اور میں جاؤں ہوں اندر اس کی ایڈیٹنگ کرنی تھی کیونکہ کافی ٹائم سے اس کو اپلوڈ نہیں کیا تھا اچھا یہاں پہ دیکھ لیں یہ کلر ان کا چینج ہو گئی ہے مجھے نہیں پتا کیوں چینج ہوا ہے شاید کافی ٹائم کے لئے باہر رکھ دیئے تھے میں نے اس لئے یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ ان کا کلر کیوں چینج ہو گیا میں تو بڑا ان کو اور اور سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ میں زیادہ تر اسی ذریعے سے جو ہے نا وہ فرائز بنا کے رکھتی ہوں لیکن پتہ نہیں آج باہر رکھے رکھیں کا کلر چینج ہو گیا تھا سمجھ نہیں آئے کہ کیوں ہوا یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا اچھا ان میں سے نا کچھ کچھ فرائز کا ہوا ہے بلکل اینڈ میں نا ہلکل کا سا کلر آئے بلکل کچھ بلکل صاف ست رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا بس میں نے آئل لے کے تھوڑے سے فرائز بچا دیئے تھے شمان کے لئے شمان کو فرائز بہت اچھے لگتے ہیں تو اس کے لئے میں نے تھوڑے سے رکھ دیئے اچھا یہاں پہ نا میں میکرونی ساوس بنا کے پاستہ ساوس وغیرہ بنا کے رکھ دوں گی اس سے بھی مجھے بہت آسانی ہوئی تھی لاسٹ آئی میں نے جب بنائی تھی نا تو مجھے ایسے پاستہ چٹکیوں میں بنا لے تھی تھی اتنا آئیسی لگتا تھا لیکن کافی ٹائم سے ختم ہوا ہوا تھا بچوں کے سکول لگ رہے تھے تو میں نے جلدی سے بنا لیا کہ صبح چلیں پاستہ وغیرہ میکرونی بنانے میں آسانی ہو جائے گی تو یہاں پہ لسٹن اور ٹوماتر میں نے ٹو ہنڈر ڈگی پہ آون میں رکھ دیئے اور بس یہ جب سافٹ ہو جائیں گے پھر ہم ان کو نکال دیں گے اور اس سائٹ پہ شمان کے لئے فرائز تیار ہو گئے تھے یہ میں ٹیسٹ کری تھی کہ ان کا کلر چینج ہونے سے ان کی ٹیسٹ پہ تو فیکٹ نہیں پڑا لیکن ایز اٹس تھے پتہ نہیں کلر کیوں چینج ہو گیا اچھا اس سائٹ پہ جو ہے نا ابھی گراسری میں کیمہ بھی لائے تھے خیر گوشت لائے تھے بھی مجھے کیمہ بنا کے دیا ہم لوگ باہر سے بہت کم بنواتے ہیں کیمہ کیونکہ مشین کا جو ہے نا وہ کوئی ہمیں ہمیں شیورٹی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں ریگلر صاف صفائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اس لئے ہم گوشت لے کے آتے ہیں تو پھر گھر پہ ہم اس کا کیمہ بناتے ہیں اچھا یہاں پہ نا چھوٹے چھوٹے سے میرے پاس کنٹینرز تھے تو ان میں میں تھوڑا سا کیمہ فیل کر کے رکھ دوں گی اور یہ بھی میں بچوں کے لنچ کے لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ زیادہ کیمہ جب پیکٹس بنے ہوتی ہیں اتنا ہمیں چاہیے نہیں ہوتا بچوں کے لنچ کے لیے تھوڑا بہت چاہیے ہوتا ہے تو پھر پورا پیکٹ ہمیں نکالنا پڑتا ہے تو اب ہی چھوٹے چھوٹے سے دو کنٹینر جو ہم نے رکھ دیا تھے کہ چلیں صبح بچوں کو میں نا اس میں کچھ نہ کچھ منہ کے دے دوں گی اور باقی کیمہ میں نے بڑے کنٹینر میں رکھ دیا اور اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ریڈی ہو گئے ہیں ٹماٹر بھی اور لسن بھی صحیح سے سوفٹ ہو گئے اب ہم کیا کریں گے ان کو نکال دیں گے گرینڈر جار میں اور یہ لسن اتنا سوفٹ ہے کہ ایک دم سن کا چھلکا ہوتا رہا ہے اور صحیح سوفٹ اندر سے اور ساتھ میں ہنٹ و مارٹر کا بھی چھلکا ہوتا آر دیں گے کافی گرم تھے میں چاہتی تھوڑے کول ڈاؤن ہو جائے پھر میں نے میں ڈالوں لیکن وہی بات ہے ویڈیو کی اتنی جلدی ہوتی ہے اس کے بعد بس میرا یہی چھوڑا سا موکہ ہوتا ہے کہ شمان سو رہا ہے میں جلدی سے ویڈیو آرائیٹن کر دوں وہ جیسے ہی اٹھتا ہے میری ساہی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ نمائی ڈال دیں گے کھٹیوی لال میچ ڈالیں گے تھوڑے سی حلدی ڈالیں گے اور ون فور ٹی سپون نمس میں اور اگینو ڈال دیں گے اور باقی اس میں سوشمش کا پاورڈر تھوڑا سرم ڈالیں گے تاکہ تو ساس میں اچھا سا کلر آ جائے اور یہ بلیو میں آپ بنا کے رکھیں گے تو بہت زیادہ سانی ہو جائے گی بچوں کا پاسٹا پہنے کو پتہ ہے فیورٹ ہوتا ہے ان کو جو ہے نا وہ لنچ میں پاسٹا مل جائے نا تو بس مزے ہو جاتے ان کے میرے تو بچے دونوں بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو یہ ساس پنی ہوگی نا تو پانچ میر میں بن جائے گا پاسٹا صبح لنچ کے لیے اچھا دو سے تین چمرچ میں میں ڈال دیا چلی ساس اور سات میں ون فورد کپ میں ڈالا ہے کیچپ کا اور بس اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو بلینڈ کر دیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے اور باقی جو ہے نا وہ شامی کباب جب فریز ہو جائیں گے ان کو میں نکال دوں گی اور وہ ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ بس بلوک فائنل کرنا تھا اور ساتھ میں ساس ویرا بھی شیئر کر دیا آپ لوگ کے ساتھ فرائز ویرا بھی شیئر ہو گئے تو آپ لوگ بچوں کے لنچ کے لیے بنا کر رکھیں گے تو پورا ہفتہ آپ کے بہت آرام سے گزر جائے گا یہاں پہ ساس کی تھکنس دیکھ لیں بس یہ دو تین چمچ آپ ڈالیں گے اور بچوں کے لنچ کے لیے پاسٹا ریڈی ہو جائے گا یہی تھا آج کا ورلوگ اپنا حیال رکھیے گا اللہ حافظ